خبر شامل کرنے لہور میں اکانوے غیر قانونی فارم ہاؤسنگ سکیموں کا انکشاف ہوا ہے زرائی زمینوں کی خرید و فروخت پر ببندی آئیت کرنے کا فیصلہ کے لیا گیا کیابنٹ کمیٹی کو منظوری کے لیے ہاؤسنگ سکیموں کی نشاندہی ریپورٹ بھیجوا دی گئی ہے مزید جان لیتے ہیں عمران اکبر سے عمران اس بارے گا کیجئے گا لہور میں اکانوے غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کا بڑا انکشاف ہوا ہے بارڈر زیرو لائن کے آٹھ شہر یہ ہے کلومیٹر ریڈیس میں آنے والی غیر قانونی فارم ہاؤسنگ سکیموں کا انکشاف سامنی ہے جس میں زمینوں کی خرید و فروخت پر ببندی آئیت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کیابنٹ کمیٹی کی منظوری کے لیے ہاؤسنگ سکیموں کی نشاندہی ریپورٹ بھیجوا دی گئی ہے اس والے سے مجلزہ غیر قانونی سکیموں کے خلاف پاکستان بارڈر ایریا ریگولیشن 1969 کی سیکشن نائن کے قانون لگو ہے جس میں دارے لوکل گورنمنٹ آرینیس 12 رکیس کے سیکشن 145 کے تحت عمل درامت کرنے کے پابند ہیں اس والے سے دیکھا گیا ہے کہ تفیل جنٹ میں 62 تفیل چھالی بار میں 29 غیر قانونی فارم ہاؤسنگ سکیموں کی نشاندہی کی گئی ہے اور اس کے آرشار یا ایک کلومیٹر کی حدود حربے میں ذریعی زمین فارم ہاؤسنگ سکیم کے لیے استعمال نہیں ہے اس والے سے بتایا گیا ہے کہ ذریعی زمینوں کی حرید و فور پر تغیری حلف نامہ بھی لیا جائے گا ذریعی زمینوں پر فارم ہاؤسنگ سکیم نہیں بنای جا سکے گی تحصیل کینٹ میں غیر قلی فارم ہاؤسنگ سکیموں میں الفلا ہاؤسنگ سکیم لاہور گرین سٹی کے نام سے شامل ہیں جبکہ وائٹل سٹی، غرین سٹی، سپریم، میٹوز اور سی ایم گارڈن، المکہ ہاؤسنگ سکیم بھی شامل ہیں اسی طرح درجنوں ہاؤسنگ سکیمیں ہیں جو اس وقت جو ذریعی زمین کی نشاندی ریپورٹر اس میں شامل ہیں تحصیل شاہر ایمان میں غیر قلی فارم ہاؤسنگ سکیموں میں کنال فورس ٹو بھی شامل ہیں رزوان گارڈن، باغا گارڈن، سادی گروپ، آوام گارڈن، سبحان گارڈن کے نام سے بھی سکیمیں شامل ہیں اس وقت سے دیکھا گیا کہ پٹواری ہاؤس کی بھی سکیم جو ہے اس میں شامل ہے نیوکنال سٹی محمد علی فارم ہاؤسنگ لکھن سوسائیٹی اور گھوست گارڈن کے نام بھی شامل ہیں اس وقت سے ذریعی زمینہ لہور دسٹرک کلیکٹر کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ غیر کنی فارم ہاؤسنگ سوسائیٹی پر اگلے پندرہ روز میں ریپورٹ پیش کی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ امران اکبر آپ نے تفصیلیں نگاہ کیا